دوستو آج کی بریکنگ نیوز بڑی خبریں مکہ سماچار اور تازہ ترین ہیڈ لائنز کے ساتھ میں کپال مشرا حاضر ہوں لے کر آج کا اگ بار سن لیا سمجھو پڑھ لیا دوستو آج تاریک ہے 20 دسمبر 2022 اور دن ہے منگلوار آج کی لیٹس نیوز اپ ڈیٹس میں ہم جانیں گے کرناٹک بیدان صبح میں ساور کر کی تصویر لگائے جانے پر ہوا بوال گوگل فور انڈیا کا آٹھویں ایڈیشن نئی دلی میں ہوا آئیوجت روحید شرما بنگلادیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بھی نہیں کھیل سکیں گے پتھان کے گانے بے شرم رنگ کو لے کر مسلم سمودائے نے بھی جتایا ویرود اور ایسی تمام بڑی خبروں پر ڈالیں گے نظر تو چلیے فٹا فٹ شروعات کرتے ہیں آج کی روچک تتھی کے ساتھ ماچیس کا اتحاس بہت پرانا ہے پانچ ہزار سال پہلے سے بھی جادہ سمیہ پہلے پراشین مصر یعنی ایجپٹ میں گندھک میں ڈوبوئے گئے چیڑ کی لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے ماچیس کی طرح اپیو کیے جاتے تھے حالانکہ موڈرن ماچیس کا عویقاز قریب دو سو سال پہلے ہی ہوا برٹین کے سائنٹسٹ جون واکر نے اٹھارہ سوزتہ اس میں ماچیس کا عوشکار کیا تھا حالانکہ چین میں ماچیس کی تیری جیسے طریقوں کا استعمال نو سو پچاس ایسوی میں ہی دیکھنے کو ملنے لگا تھا اب سنتے ہیں دیش دنیا راجنیتی کی سب ہی پڑی خبریں کرناٹک ویدھان سبا میں ویر ساورکر کی تصویر لگا جانے پر کلسوموار کو بوال ہو گیا کانگریس سمیت پورے ویپکش نے اس کے ویروض میں ویدھان سبا سے ووک آؤٹ کر دیا اس پر بھانچپا نے پلٹوار کیا کیندری منتری پہلال جوشی نے کہا ویچارک مدبید ہونا چاہیے لیکن ساورکر ایک سوطندرتہ سینانی ہے اگر ان کی تصویر نہ لگائی جائے تو کیا سدن میں داؤد ابراہیم کی تصویر لگائے ادھر کرناٹک میں ہجاب ویباد کے بعد سرکار راج میں حلال میٹ کے خلاف ویدھیک لانے کی تیاری کر رہی ہے اس کا پرستاوت تیار ہو گیا ہے سوموار سے شروع ویدھان سبا صدر کے دوران بساو راج بومبائی سرکار اسے سدن میں پیش کر سکتی ہے دوستو آج کا اکبار کو ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچانے میں کرپیا میری مدد کریں اور اس پوڈکاسٹ کو اپنے واتسیپ گروپس و انہیں سوشل میڈیا پلائٹ فارم پر ضرور شیئر کریں ساتھی ادھی آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تو چلیے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف کانگریس کے راشتری ادھکش ملکارجن کھڑگے نے سوموار کو بھاجپا کے خلاف ویبادت بیان دے ڈالا کہا کانگریس نیتاؤں نے دیش کی آزادی کے لیے پراد نیچھاور کیے ہیں لیکن کیا دیش کے لیے بھاجپا نیتاؤں کی گھر سے ایک کتہ بھی مرا ہے وہ ہمیں دیشترو ہی کہتے ہیں ادھر راہول گاندی نے کل رازتھان کے الور میں کہا کہ مجھے بھاجپا والے برے نہیں لگتے میں راستے میں جاتا ہوں تو اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کی کیا کر رہے ہو تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں کہ نفرت کی بجائے میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں 9 دسمبر کو اونانچل پردیش کے تواں میں بھارتی سینہ کے ساتھ جھڑپ میں مات کھائے چین نے نورت ایسٹ بورڈر کے پاس اپنے ائر بیس پر ایکٹیوٹی بڑھا دی ہے یہاں فائٹر جیٹس اور ڈرون کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے میکسار ٹیکنولوجی کے سیٹلائٹ ایمیج نے چینی ایکٹیوٹیز کو دکھایا ہے اس بیج ویدیش منتری ایس جیشنکر نے راہول گاندھی کے پیٹائی والے بیان پر آپتی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ جوانوں کے لیے پیٹائی شبد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ادھر اس جھڑپ کو لے کر تبتی بہت دھرمگرو دلائی لامہ اور توانگ مٹ کے سنتوں کی پرتکریہ بھی سامنے آئی ہے دلائی لامہ نے کہا ہے کہ چین لوٹنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے انہیں بھارت پسند ہے وہیں توانگ مٹ کے سنتوں نے چیتاؤنی دیتی وے کہا ہے کہ چین دھیان رکھے کہ یہ 1962 نہیں 2022 ہے ہیماجل کے مکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو کورونا پوزٹیو ہو گئے ہیں سی ایم کی پوزٹیو ہونے کے بعد ویدھان سبا کا شیط کالین ستر اسٹھا گت کر دیا گیا ہے اس بیچ کیندری سواست منتری منسوک مانڈاویا نے ٹویٹ کر جانکاری دی کہ بھارت میں اب تک کورونا ویکسین کے 220 کروڑ سے زیادہ ڈوز لگائے جا چکے ہیں راستری سویم سیوک سنگ یعنی RSS پرموک موہن بھاگت نے بیتے ریوار کو بھارت کے ویکاس موڈل پر بات کی انہوں نے کہا کی بھارت چین اور امریکہ کی نکل نہ کرے اسے خود کے بنایا راستے پر ہی چلنا چاہیے الہاپاد یونیورسٹی میں سوموار دو پہر بوال ہو گیا اس میں چھے چھاتر گھائے چھاتر نیتا بھارتی کسانسنگ بکیس نے اپنی مانگیں پوری نہیں کرنے کے ویروت میں سوموار کو دلی کے راملیلا میدان میں کیندر سرکار کے خلاف ویروت پردشن کیا یا سنگٹر RSS سے جڑا ہوا ہے بکیس لنبے سمیت سے اپنی مانگوں کو لے کر سرکار سے ناراض ہے ناسک سے نسی پی ویدھائک سروج اہیر اپنے ڈھائی مہینے کے بچے کو لے کر ویدھائستوہ کے شیط کالین ستر میں پہنچیں کہا میں اپنے ووٹرز کے لیے جواب لینے آئے ہوں بچے کو لانے کے وجہ سے میڈیا انہیں کافی اٹینشن دے رہی ہے مدھ پردش کے اچھ سکھا منتری موہن یادو نے ماتا سیتا کے جوان کی تلنا تالاک شدہ کی زندگی سے کر دی موہن یادو رہیوار کو اجین کے ناغدہ میں کار سیوک سممان سواروں میں بول رہے تھے اتر پردش کانگریس کے پرانتی ادھیکش اجے رائنی سوموار کو کیندری منتری اسمرتی ایرانی کے خلاف ویوادت بیان دیا کہا اسمرتی ایرانی امیٹھی میں آتی ہیں اور لٹکے جھٹکے دے کر چلی جاتی ہیں اس پر ایرانی نے کہا راحل جی تو کیا آپ کا امیٹھی سے چناؤ لڑنا پککا سمجھوں دوسری سیٹ پر تو نہیں بھاگیں گے ڈریں گے تو نہیں کھرناٹا کے گڑک جلے میں ایک ٹیچر نے چوتھی کلاس کے چھاتر کی پٹائی کی پھر اسے اسکول کی پہلی منجل کی بالکنی سے دھککہ دے دیا اس سے چھاتر کی موت ہو گئی فیلحال آروپی ٹیچر فرار ہے کچھ دن پہلے ڈللی میں بھی ایسے ہی گھٹنا ہوئی تھی پاکستان کی پورو پردھانمنٹی عمران خان نے پورو سینہ پرمک کمر جاوید باجوہ پر ساجش کر کے ان کی سرکار گرانے کا آروپ لگایا ہے عمران نے کہا باجوہ نے دیش پر چوروں کو تھوپ دیا تھا لیکن ان کے ساتھ میرا یہ ویواد بکتگت ہے ستہ میں واپسی کرنے پر میں باجوہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گا آسٹریلیا فرانس اور بریٹین سمیت پندرہ دیشوں کے سانسد اور ویدھائکوں کے ایک سموہ نے کچھ چینی کمپنیوں کے ساتھ ویپار بند کرنے کی مانگ کی ہے یہ وہ کمپنیاں ہیں جو طبط اویگر اور دوسرے کئی کشتروں میں علپ سنکھکو کا ڈین نے اکھٹا کرنے میں چین سرکار کی مدد کر رہی ہیں جاپان نے اپنی سرکچہ نیتی کو نو سال بعد اپڈیٹ کیا ہے چین کو اتری کوریا سے بڑا خطرہ مانتے ہوئے جاپانی کیابنیٹ نے پچھلے اپتے سینک خرج کو دوگنا کر دیا دوسرے وشویت کے بعد یہ جاپان کی سب سے بڑی تیاری ہے تھائی نیوی واششپ ریوار دے رات تھائی لینڈ کی کھاڑی میں ڈوب گیا اس پر سوار ایک سو چھے میں سے پچھتر ناوکوں کو بچا لیا گیا ان میں سے تین لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہیں امریکہ کے ہوای میں سوار کو ایک فلائٹ بھاری تربلنس کا شکار ہو گئی یہ حادثہ ہوایین ائرلائنز کی HA35 فلائٹ کے فینکس سے ہونولولو جاتے وقت ہو اوڑان بھرنے کے مہچ تیس میٹ بعد ہی پلین تربلنس کا شکار ہو گیا اس میں موجود دو سو اڈھتر پانچ لوگوں کی موت ہو گئی وہیں پولیس نے سندک شوٹر کو بھی مار گرائیا اب سنتے ہیں بزنس ورڈ کی لیٹس نیوز گوگل فور انڈیا کا آٹھ ایڈیشن سوموار کو نئی دللی میں ہوا ایونٹ میں گوگل نے اپنی فائلز ایپ کے زریعے ڈیزی لوکر اور سب سے زیادہ آرڈر کی گئی ڈیش کی لسٹ شیئر کی ہے اس کے انسار 2022 میں چکن بریانی سب سے زیادہ آرڈر کی گئی خاص بات یہ ہے کہ پچھلے سات سالوں میں بریانی بھارت میں سب سے زیادہ آرڈر کی جانے والی ڈیش ہے سوورن گول بانڈ سکیم 2022 23 کی پانچ بھی سیری سوموار یعنی 19 دسمبر سے کھل گئی ہے اس میں 23 دسمبر تک نیویش کا موقع ہے اس بار سرکار نے سوورن گول بانڈ کے لیے 5409 روپے پرتی گرام کا بھاو تیک کیا ہے ٹویٹر کے نئے بوس ایلون مسک نے مائکرو بلوگ سائٹ میں اپنے CEO پت پر بنے رہنے کو لے پول شروع کیا انہوں نے یوزر سے پوچھا کی کیا پت پر بنے رہنا چاہیے یا اسے چھوڑ دینا چاہیے جیاد تر یوزر نے پت چھوڑ دی شیئر بازار میں ہفتے کے پہلے کاروبار دن تیجی دیکھنے پمیلی سینسک 468 انکوں کی تیجی کے ساتھ 16806 کے اسطر پر بند ہوا نپٹی 151 انک بڑھ 18420 کے اسطر پر پہنچ گیا اب سنتے ہیں کھیل جگت کے مکھے سمач بھارتی کپتان روحی شرما بانگلہ دیش کی خلاب 22 دسمبر سے میرپور میں شروع ہو بھارتی مہلا ٹیم کی کھیلاری ائرپورٹ سے چیمپین سانگ پر ڈانس کر دے نکلی ٹیم نے دو دن پہلے شنیوار کو FIH ویمن نیشن کپ 2022 کے فائنل میں اسپین کو اس کے ہی گھر میں ایک شونے سے ہرائے تھا کراچی کے نیشنل سٹیڈیو میں پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ تین ٹیسٹ کی سیریز کا آخری میچ کھیلا جا رہا ہے جو انگلینڈ آرام سے جیتتا دیکھ رہا ہے انگلینڈ کو جیت کے لیے صرف 55 رن کی ضرورت ہے اس کے پاس آٹھ وکیٹ اور دو دن کا سمہ ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے فائنل میں ارجنٹینی نے فرانس کو راکر ٹروفی جیت لی چیمپئن ٹیم کو 348 کرو روپے یعنی 42 ملیون ڈالر کی بھاری بھر گم پرائز منی ملی ہے فائنل ہارکر رنر اپ رہے فرانس کو بھی 248 کرو روپے ملے ٹونمن میں بھاگ لینے 32 ٹیم میں کل 3600 کرو روپے سے جیادہ کی انامی راشی بھائی گئی کل ایک ریپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا ہے کہ فیفا نے کتر ورلڈ انٹرنیشنل فوٹبول سے ریٹائرمنٹ لے لیں گے فوٹبول ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینہ سے ہار کے بعد فرانس کے فینس بے کابو ہو گئے ہزاروں فینس نے فرانس کی رازدھانی پیریس میں دنگے شروع کر دیئے گاڑیاں توڑی اور آگ جنی کی پیریس کے لابہ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کنا چاہوں گا کہ دی آج آج آگ آگ تو اس ویڈیو کو اپنی پیاری سی لائک دے کر سپورٹ کر نہ بھولیں اور اسے ان مطروں کے ساتھ جرور شیئر کریں جو بینہ سمی گوائی دن بھر کی بڑی خبر کو سن چاہتے ہوں پتھان کے گانے بے شہرم رنگ کو لے کر موسلم سمودائے کے لوگ بھی ویرود جتا رہے ہیں آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ دانش خان نے راشتری مانوادکار آیوگ NHRC میں اس کو لے کر شکیت درچ کر آئی ہے جسے لوگ بھگوا رنگ کہہ رہے ہیں دراصل وہ چشتی رنگ ہے اور موسلم سماج میں اس کے کافی مائنے ہیں دانش نے فلم سے گانے کو ہٹانے کی مانگ کی ہے رڈویر سنگ کی اپکمن فلم سرکس 23 دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے اس بیچ یہ بتا جا رہا ہے کہ کرنٹ لگا سانگ اللو اور جن کے سانگ بلوک بسٹر سے کاپی کیا ہوا ہے بھارت میں بھارت میں گروس کلیکشن کی بات کریں تو فلم اب تک 160 کرو رو بٹ چکی ہے حالی میں ہولیوڈ کے سب سے بڑے ایکشن اسٹار ٹام کروز نے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ آسمان سے چھلانگ لگا کر فین کو اپنی فلم ٹاپ گن میوری کو پیار دینے کے لیے تھانکس بول رہے ہیں ان کا یہ ویڈیو کافی پسند کیا رہا ہے اور فیفا ورلڈ کپ 11 ٹورنمنٹ دیکھے ہیں خاص بات ہے کہ اس اپلا اپدھی کے لیے ان کا نام گینیز ورلڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا ہے فیفا ٹورنمنٹ الگ سنسکتیوں کو انبھاو کرنے موقع دیتا ہے تو دوستو یہ ہوگئی آج کے پرمک سمو چار پتروں میں چھپی تازہ ترین خبر اب سمو ہے کل پوچھے گئے پرشن کا اتر دینے کا کل میں نے پوچھا تھا ارجنٹینا کتنے سال بعد فیفا ورلڈ کپ کا چیمپئن بنا ہے 25 36 یا 44 صحیح جواب ہے 36 جنہوں نے بھی صحیح اتر دیا انہیں بدھائی بہت بہت دھنیواد and once again I request you to subscribe our channel and share this podcast with your friends تو کل پھر ہوگی ملاقات کیونکہ ہر دن ہر بار لے کر آتا ہوں میں آج کا اکبار تب تک کے لیے نمشکار